بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروریم اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کازمی کہہ لئے والے تو کہتے ہیں کہ جب حکمران ایسے کاموں پر فوکس کر لیں جن میں نمود و نمائز زیادہ ہو یا اصال نفظوں میں دکھاوا زیادہ ہو تو سمجھ لیں کہ کہانی مگ گئی ہے یدانے مگ گئے ہیں تو خواہ صاحب کے دورہ سعودی عرب اور وہاں سے ملنے والی خیرات و زکاہ نے پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کیا ہی تھا کہ خواہ صاحب نے ایک بار پھر قوم کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی نکامی کی وجہ ان کی یا ان کی ٹیم نہیں بلکہ چند طاقتور لوگ ہیں اور اس ملک میں سب کچھ اچھا ہے بس اپوزشن بری ہے جسے خواہ صاحب کی خواہش کے این مطابق سزا نہیں ملتی اور جب تک طاقتور لوگوں کو یا ان کے سیاسی مخالفین کو سزائیں نہیں ملیں گی وہ جیلوں میں نہیں ہوں گے یا پھر سنجیاں ہو جنگلیاں تبیچ مرزا یار پھرے والی خواہش پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا عوام سے دو گھنٹے براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو کی اور قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جاگ دے رہنا ساڑھے تینا رہنا بظاہر خواہ صاحب نے فون کال پر عوامی سوالات کے جواب دیئے یعنی وزیراعظم کے قوم کے ساتھ براہ راست رابطے میں جس میں کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور وزیراعظم جواب دے رہے ہیں خواہ صاحب وہی باتیں کر رہے تھے جن کا ذکر وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں اور ان سے وہی سوال پوچھے گے جو وہ سننا یا ان کے جواب دینا پسند کرتے ہیں طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون مہنگائی کی ذمہ دار یا تو اٹھاروی تربیم ہے یا پھر صاحب کا حکمران ہے اور پیٹرول جو ہے وہ صرف خواہ صاحب کی حکومت کی ویسے پورے خطے میں سستے ہیں ورنہ بہت مہنگا ہے اور قبضہ گروپو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خواہ صاحب اپنے تقریروں میں کرتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ ایناروں نہیں دوں گا اور مہشت کے لیے انہوں نے قوم کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اب وہ ایک ایسا مدیر خزانہ لائے ہیں جو مہنگائی بھی چٹکی میں کم کر دے گا اور گروہ سریٹ بھی بڑھائے گا اب کیسے بڑھائے گا اور مہنگائی کیسے کم کرے گا یہ خواہ صاحب نے نسخہ قوم کو نہیں بتایا تو خواہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے قانون الگ ہے اور آب آدمی کے لیے الگ ہے اور یہ بات تو ہر پاکستانی کہہ رہا ہے بلکہ جب سے خواہ صاحب اقتدار میں آئے ہیں اور وہ اس کی دعائی دے رہے ہیں کہ جی طاقتور کے لیے قانون الگ ہے اور آب آدمی کے لیے الگ ہے اور ڈھائی سال میں خواہ صاحب اس تفریق کو ختم نہیں کر سکے صرف عوام کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں اور وہ اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ نواز شیف شباز شیف اور زرداری یا ان کے جو اتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان پر خواہ صاحب نے جتنے بھی الزام لگائے تھے جلسوں میں جنوسوں میں یا کنٹینر میں اب ان الزامات کو وہ کسی بھی عدالت میں ثابت نہیں کر پا رہے تو خواہ صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات تو بے انتہا لگا دیئے لیکن لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ خواہ صاحب لوگ پکڑے کیوں نہیں جا رہے ہیں لگاتے تھے وہ ثابت کیوں نہیں ہو رہے جو جن کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ وہ قومی خزانے سے اربور پر لوٹ کے لے گئے ہیں تو وہ اربور پر واپس لے کر رہے ہیں آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں پرائم منسٹر ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن ڈھائی سال کی نکامیوں کا جو جواب ہے وہ خواہ صاحب یہ دے رہے کہ جی وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں ان الزامات کو جو وہ اپنے مخالفین پر لگاتے رہے وہ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ بیشتر ان الزامات سیاستدالوں کے خلاف منفی پروپیگنڈے یا پھر سوری سنائی باتوں پر مشمل تھے یعنی جو باتیں لوگ کرتے تھے انہی باتوں کو حاہ صاحب نے ان الزامات کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کر دیا تو اب اس کا طور انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں بہت طاقتور ہیں حاہ صاحب اگر سیاسی مخالفین طاقتور ہوتے تو نیم انہوں مہینوں قید میں رکھتی کسی کو ناہل قرار دیتی کسی کو حکومت سے نکالتی تو سیاسی مخالفین کا حال تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ان پر جو ثابت ہو رہا ہے یا ثابت نہیں بھی ہو رہا تو بھی انہیں سزائے سنائی جا رہی ہیں تو بھی وہ قید میں ہیں لیکن جو اصل الزامات ہیں وہ ثابت کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور خاص اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سیاسی مخالفین بڑے طاقتور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قانون اور انصاف کی فرامی کے ادارے جن میں عدلیہ بھی شامل ہیں وہ بھی ان کے سامنے بے بس ہیں تو خاص اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے الزامات تو سچے ہیں لیکن ان کی چل لیک نہیں نہیں وہ خود کو ایک طاقتور نظام کے سامنے ایک بے بس وزیراعظم کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے لمحے میں وہ ایک طاقتور وزیراعظم بن جاتے ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو این آروں نہیں دیں گے تو جو شخص اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ طاقتور کو این آروں نہ دے سکے تو وہ اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان الزامات کو جنہیں وہ سچ سمجھتا ہے جن کے بارے میں اس کے پاس ایویڈنس ہے کیونکہ خاص اب نے جتنی باتیں کی ہوگی وہ ایویڈنس کے بغیر تو نہیں کی ہوگی یہ تو پوری قوم یہ سمجھتی تھی کہ خاص اب جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس اس کے ایویڈنس ہے اور جب وہ اتدار میں آئیں گے تو ان سب کو پکڑ لیں گے کیونکہ جب اپوزشن میں تھے تو یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ حکومت طاقتور ہے اور خاص اب اپوزشن میں ہے اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے لیکن جب آپ خود حکومت میں ہیں ایویڈنس آپ کے پاس ہیں اور آپ انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر ثابت نہیں کر سکے تو یا تو یہ الزامات جھوٹے ہیں یا الزامات لگانے والے جھوٹے ہیں اور اگر الزامات سچے ہیں تو انہیں ثابت کرنے میں جو ناکام رہے تو کیا اسے حکومت میں رہنے کا حق ہے پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا جب انہوں نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے تاہر ایک مارشل لوگ کو انہوں نے اجازت دے دی یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آگئی تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لوگ ہے جو قانون جو انصاف ہے وہ آئے ہی نہیں وہ اب ہر مارشل لوگ میں ویسی ختم ہو جاتا تھا جب جو ڈیموکرائٹس آتے تھے انہوں نے ویسی جو ڈیموکرائٹس تھے ان کو تو قانون کی بالت سی قائم کرنی چاہیے تھی یہاں ایک ڈیموکرائٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور وہ جج بچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا اور پھر باقی ججز کو پیسے دیئے اس جج کو چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا ہے قانون کی بالا دستی کی جنگ وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی میری اور میری پارٹی نے مجھے میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا تب سے ملک میں تبدیلی آنے شروع ہوئی ہے اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی دیموکریٹری حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ کر نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیر کرتے ہیں نہ اس میں کیونکہ ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے تو خاص اب کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں عدلیہ بحالی تحریک میں کھڑا ہوا تو ملک میں تبدیلی آنا شروع ہوگی تو خاص آپ کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کی بحالی کے لیے جو تحریک چلائی گئی تھی اسے عدلیہ بحالی تحریک کہا جاتا ہے اور سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری قطعی بحال نہ ہوتے اگر نواز شریف لاہور سے لاغ مارش لے کر نہ نکلتے نواز شریف راستے میں تھے تو چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے جس کو جھٹنا ہے نہیں جا سکتا وزیر آدم نے نواز شریف پر سپری کورٹ پر حملے کا جو الزام لگایا ہے وہ یقینی طور پر مسلمی نون کے پولٹیکل کیریئر پر ایک داغ ہے تو عدلیہ بحالی تحریک کو کامیاب کرنے کا کریڈٹ بھی نواز شریف کا ہے اور یہ شاید اسی کا مدامہ بھی تھا جس کا الزام نواز شریف پر لگا جاتا ہے تو نواز شریف نے عدلیہ بحالی تحریک میں چیف جسٹس کو بحال کرا کے یعنی کہیں 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 کہ روڑا انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے قانون کی بالدستی کا عمل شروع ہوا حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ بحالی کا جو کریڈٹ ہے وہ وہ بھکلا کے سر جاتا ہے اگر اس کے علاوہ جو پولٹیکل جماعتیں ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو ان میں سب سے پہلے پیبل پارٹی کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمی نونٹ کھڑی ہوئی تھی اور مسلمی نونٹ نے اس کو لے کر لاغ مارچ کی شکل جب دی تو پھر اس کا ریلٹ آیا جب پیبل پارٹی کی حکومت آگئی تھی اور نونٹ لی نے اس وقت جا کے چمچنس کو بحال کریا تو قوم کی یاد داشت اتنی تو کمزور نہیں ہے کہ کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ عدلیہ بحالی تحریک میں ہاتھ صاحب کا کیا کردار تھا ہاتھ صاحب تو مشرف کے پہلوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مشرف نے ان کو لفٹیانہ بند کر دی تو وہ مخالف ہو گئے اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خواہ صاحب نے قوم کے جو دو گھنٹے ٹیلیون پر ضائع کی ہیں جوابات بھی وہی تھے جو ان کی ساری تقریبوں پائے جاتے ہیں یعنی نہ سوال نیا تھا نہ جواب نیا تھا تو پھر ٹی وی پر قوم کو چیرہ نمائی کیوں کرے گئی تو اسی سے لگتا ہے کہ اب حکومت کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں رہ گیا کہ لوگوں کو باتوں سے بیلایا جائے اور باتوں کا کھایا جائے یعنی پہلے دن سے باتوں کی کمائی کھانے کا سلسلہ جاری ہے اب خواہ صاحب کے سارے سوال و جواب کا لبے لباب یہ تھا وہ مافیا سے لڑنے ہیں اسے وہ جہاز سمجھتے ہیں یوں جنگ جیتیں گے مہنگائی اس لیے کم نہیں کر سکتے کہ یہ صاحب کا قرآنوں کی کرپشن کا نتیجہ ہے اور چونکہ یہ صبحی معاملہ ہے اور اٹھاروی تربیم کے بعد وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے سارا پیسہ صبح لے آتے ہیں تو حکومت پھر کچھ نہیں کر سکتی اور سب سے بڑا اور ہم مسئلہ کشمیر کشمیر کے معاملے پر چونکہ سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں اور اب لوگ یہ بات کھل کر کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے کشمیر پر سودہ بازی کر لی ہے اور خاص ہم نے اس معاملے پر بھی قوم کو لولی پاپ دینے کوشش کی کہ جب تک بھارت کشمیر کی حصیت تبدیل کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لیتا بھارت سے بات نہیں ہو سکتی حالکہ یہ بات پوری طرح سٹیبلش ہو چکی ہے کہ بھارت سے تو فوجی سطح پر بھی ہمارے نگوسیشن جاری ہے اور یہ آن دی ریکارڈ آرمی چی بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بیکڈور بات بھی ہو رہی ہے بلکہ یہ شاید صافیوں کے ساتھ جو گفتگوئی تھی اس میں آن یا آف ریکارڈ میں یہ بات کی گئی تھی کہ بھارت کے ساتھ بیکڈور بات ہو ہو رہی ہے لیکن مدیر آدم کچھ اور ہی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمس آئیڈیالوجی جانی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے ہر فورم میں اٹھایا ہماری ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کری اور اس کی وجہ سے آج اویرنس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندووتا یہ جو ان کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے یہ بالکل ایک طرح مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسف نیس اور ہیومن رائٹس کی اور دوسری طریقہ بلکل اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت اور جو ہم نے پوری کوشش کیا دنیا میں شعور پیدا کرنے کی بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیری کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کے ادواز سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیز شروع کر دی ہے کہنا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہوت لی ہے جب تک واپس پانچ اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیز نہیں تو ہاں صاحب بھارت کا نقشہ تو کھیچ رہے ہیں لیکن پاکستان کا نقشہ وہ پوری طرح سے بھول گئے کہ پاکستان کے اندر کیا حالہ چل لیں پاکستان کے اندر بھی مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اپوسن کے ساتھ جو سنوک ہو رہا ہے وہ اسی قسم کا ہو رہا ہے جو کشمیروں کے ساتھ ہو رہا تھا سیاسی بنیادوں پر مقدمات بننے ہیں اور سیاسی معاملات کے طور پر نبٹائے جا رہے ہیں ہاں صاحب سے ایک اور سوال پوچھا گیا اور وہ سوال تھا جانگیر ترین چینی سکینڈل اور اینارو کے مطلق پوچھا یہ گیا کہ جانگیر ترین کو اینارو کیا جانگیر ترین کو اینارو دے دیا گیا ہے تو خواہ صاحب نے قوم کو بڑے اور چھوٹے ڈاکو کا فرق سمجھانا شروع کر دیا تو اس کے لئے انہیں نے شہباز شریف کی مثال دی اور بعد میں جانگیر ترین کی مثال دی تو خواہ صاحب کے بقول شہباز شریف پر سات ارہ روپے منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس لئے وہ بڑا ڈاکو ہے جبکہ جانگیر ترین کے بارے میں اشارتاً خواہ صاحب نے فرمایا کہ یہ چھوٹے بٹے چور ہیں اس سے ملک و قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کبھی کسی کو اینارو نہیں دوں گا وہ اس لئے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی مجھے خوف خدا ہے اللہ کو میں جواب دے ہوں میں یہ اگر کس مو سے ہم یا لوگ بچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے یہ میں کبھی نہیں کروں گا اب اب آگی بات جانگیر ترین کی جانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نائنصافی ہوئی ہے میں نائنصافی کبھی کسی سے نہیں کی جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے جو نے پچیس سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے جہاد کی ہے کسی سے میں نے کسی قسم کی نائنصافی نہیں کی کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو بڑھ جھوٹا کیس بنایا کوئی انتقامی کاروائی کی اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدار اور جو طاقتوار وہ سارے شگر ملز ان کی ہیں سب کی شگر ملز ہیں اب وہ شگر ملز آپ یہ سوچیں کہ ایک روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو پانچ ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شگر ملز کے پاس چلا جا لیکن وہ شگر ملز جو سارے طاقتوار کے پاس ہے آپ یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے پانچ سالوں میں ہم نکال رہے تھے انہوں نے پانچ سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے بائیس ارب روپیہ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے بارہ ارب روپیہ تو رہ گئے صرف دس ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے اور ان کو پانچ سالوں میں سبسٹی کتنی ملی ہے انہتیس ارب روپیہ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتوار ہیں یہ کیونکہ یہ طاقتوار ہیں ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں ان کے شریفوں کی بھی شگر مل جائے ہیں اور وہ زرداری کی بھی شگر مل جائے ہیں نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں چینی بن جاتی ہے تین مہینے میں گناہ جاتا ہے شگر مل میں چینی بن گئی لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز یہ میرا وعد ہے آپ سے سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے ریائت نہیں ہوگی لیکن نائنصاف تو اب قوم بیٹھ کے بڑے چور اور چھوٹے چور کے بارے میں سوچیں یعنی اگر کوئی پیٹرولیم میں پیٹرول کی مدوے پیٹرول کا کراسیس پیدا کر کے کوئی دو تین سو ارب ڈالر اپنی جے میں ڈال لے تو وہ چھوٹا چور ہے اگر کوئی چینی میں دو سو ارب ڈالر کی دھاری لگا لے وہ چھوٹا چور ہے اگر کوئی عدویات میں پانچ سو ارب ڈالر کی دھاری لگا لے وہ بھی چھوٹا چور ہے لیکن جو سات ارن روپے کی منی لانڈرنگ کر گیا وہ بڑا چور ہے وہ بڑا ڈاکو ہے کیونکہ وہ حکومت میں رہا ہے تو خان صاحب نے قوم کو جو چھوٹے اور بڑے ڈاکو کا فرق سمجھایا ہے یعنی چھوٹے چوروں سے ملک و قوم کو کوئی اکسان نہیں ہوتا چینی سکینڈل میں مام کی جیبوں سے ارب اور روپے نکالنے والے ان کی نظر میں چھوٹے چور ہیں تو سوال جہنگیرتی سے متعلق تھا اور خان صاحب نے سیاسی مخالفین کے قصے سنانا شروع کر دیئے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے عصاب پر اب بھی ان کے سیاسی مخالفین کس طرح سوار ہیں خان صاحب نواز شیف اور شباز شیف کا تذکرہ تو خان صاحب کبھی کرنا بھولتے نہیں ہیں تو جو کام مزیراعظم نے دو گھنٹے ٹی وی پر بیٹھ کر کیا یہی کام ایک عرصے سے ہم چھوٹے چھوٹے شہروں علاقوں میں یا جو قسمیں ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ شہروں کے ان میں ذمیدار یا ذلین تظامی کا افسران کھولی کے چہر یہ لگا کر کرتے ہیں تو وزیراعظم کو جو کالیں آ رہی تھی اس سے تو لگتا یہی تھا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے لوگ وزیراعظم سے بڑے خوش ہے لیکن وزیراعظم کے علاوہ سب ہی سے نراض ہے حاصل صاحب کی پولیسیاں بڑی زبردست ہیں لیکن لوگ انہیں ناکام بنانے پر تلویں یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ حکومت بڑی زبردست چل رہی ہے نہ ملک میں بیروزگاری ہے نہ مہنگائی زیادہ ہے معیشت زبردست چل رہی ہے غریبوں کے لیے گھر بن رہے ہیں انہیں آسان کرزیں فرام کیا جا رہے ہیں اور اب پاکستان کی بیشتر آبادی کے پاس گھر ہو گئے ہیں قبضہ گروپوں کا حاتمہ کیا جا رہا ہے اب کوش قائم نہیں اور ایمازن نے پاکستان کو کاروبار کی اجازت دے دیئے اب ایمازن جو ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بہت بڑا پریٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جا کے چیزوں کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں تو خاص اب کیا خیال ہے کہ ایمازن نے پاکستانیوں کو کاروبار کی اجازت دے دیئے جس سے معیشت کی کائیہ پلڑ جائے گی اور خاص اب کی خوبہ نہ ہوتی تو ایمازن پاکستانیوں کو کاروبار کی اجازت نہ دیتا حالانکہ ایمازن نے سات آٹھ سال پہلے پاکستان میں کاروبار کی اجازت دی تھی لیکن پھر وہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ ان کو پاکستانیوں کے ساتھ اپنا بزنس جو ہے وہ بند کرنا پڑا اب ایمازن نے دوبارہ پاکستان کو وہ علاو کیا ہے تو اس کی وجہ حکومت تو ہرگز نہیں ہے نہ حاسب کا اس میں کوئی کارنامہ ہے تو ایمازن کی اپنی ضروریات ہے کیونکہ پاکستان سے بہت سی چیزیں اس وقت کرولا کے حوالے سے ایسی ہیں جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہیں حاسب نے یہ بھی کہا کہ قبضہ گروپوں کلابوں نے بڑا کام کیا ہے اور ستائیس ارن روپے کی زمینیں چھڑوا لی ہیں تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے تو حاسب درہ چینی کے دو سو ارن روپے بھی کسی سے بازیاب کرا دے عدویات میں جو لوگوں نے ارن روپے جیب میں ڈالی ہے وہ نکلوا دے اور پیٹرول مہنگا بیچ کے جو لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ مارا گیا وہ کور واپس کرائے گا تو قبضہ گروپوں کا ذکر بھی خاص اب کو شاید اس لیے کرنا پڑا کہ اس میں لون لی کے لوگ شامل ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ وزیراعظم کا جو پورٹل ہے پرائیمس پورٹل یہ ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے لوگوں پتہ ہی نہیں ہے یعنی جس طرح مغل بادشاہوں کے دربار میں انصاف کے لیے ایک زنجیر لگی ہوتی تھی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا تو ٹل کھڑکایا جاتا تھا ٹل کھڑکانے سے بادشاہ سلامت فریاد سنتے تھے اور فریادی کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو مارڈرن دور میں اس کی جگہ پورٹل لے لی ہے جس کی گھنٹی سیدھی وزیراعظم ہاؤس میں بچتی ہے اور مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے اب نیا وزیراعظم خزانہ مہنگائی کم کرے گا گروتھ ریٹ بڑھائے گا لیکن یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اگر اپوشن نہ ہوتی اپوشن نہ ہوتی تو بقول پرائیم ریسٹر کے ہم شاید چاند سے بھی آگے نکل لاتے ہیں تو وزیراعظم نے بتا دیا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا سب اچھا ہی ہو رہا ہے تو کسی کو اگر یقین نہیں آرہا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پھر پاکستان میں نیتا کسی اور رہتا ہے یہاں پہ لیتے ہیں بریک بریک کے بعد جو واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے شہباز شریف کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں پوشنل لیڈر شہباز شریف کو ایف آئی اے نے برونوں جانے سے روکا عدالتی حکامات کے باوجود انہیں باہر نے جانا دیا اس کے بعد فیصلہ کیا اکوبر نے کہ ان کے خلاف ہدائبیا پیپر میل کیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے گا نیب نے بھی آج علامہ جاری کیا جس میں نیب نے کہا کہ وہ جاری ہے شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے ویسے تو خاصم نے کہا کہ نیب بلکل ازاد ہے اور وہ نیب پہ سمداد نہیں ہوتے عدالتیں بھی ازاد ہیں لیکن جب شہباز شریف کی لاہورہی کورٹ سے زمانت ہوئی تو نیب نے اس زمانت کو منصوب کرنے کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا لیکن جیسے ہی حکومت نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کو نہیں جانے دیا تو نیب بھی اب جارہ کہنا جی ہم سپری کورٹ میں جائے گے تو رانہ صلو اللہ گفتو کر رہے ہیں خزائبیا پیپر مل کیس اور شہباز شریف کے معاملے کے اوپر ووچ دیس خزائبان تھے ان میں سے ایک جج نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ کیس نہیں بنتا اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے یہ میل آف آئیڈی ہے بدنیتی پہ بابنی یہ بنایا گیا ہے لہٰذا اس کو کویش کر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی ری انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی دوسرے جج صاحب نے کہا کہ ہاں یہ کویش ہو جانا چاہیے کیونکہ دیر ایویڈنس لیکن اگر کوئی فریش ایویڈنس آئے تو پھر دوبارہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر تیسرے ریفری جج جو ہے وہ مقرر ہوئے اور انہوں نے اس بات سے ارتفاع کیا کہ یہ کوئیش بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ری انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو سکتی یہ پاس چلیں اس کے بعد سبین کورٹ تک بھی یہ معاملہ پہنچا وہاں سے بھی اپنے اختیار کو پہنچا نہیں سنیں اس کے بعد اس کے بعد پھر اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی اور پھر جب پنامہ کا کیس چل رہا تھا تو پنامہ کے کیس میں اس بینچ کے سامنے لارجر بینچ کے سامنے یہ دوبارہ معاملہ اٹھا تو اس بینچ نے یہ ہولڈ کیا کہ اس کیس میں دوبارہ سے انویسٹیگیشن یا اس کیس کو دوبارہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لہٰذا ہائی کورٹ کے فیصلے کو پھر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اب ہولڈ کیا تو اب یہ کیس جو ہے نہ صرف نہ یہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ری ٹرائل ہو سکتا ہے دیکھیں شباز شریف کے خلاف ہدیبیہ پیپر مل کا کیس دوبارہ شروع کرنے کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پر قتل کا الزام لگا دے اور قتل کا الزام ثابت کرنے میں ناکامی پر اس پر مرگی چونی ڈال دے تاکہ اپنی حفظ بٹا سکے تو ہدیبیہ پیپر مل کے سپریم کورٹ سے فارغ ہو چکا ہے سوال یہ کہ اگر شباز شریف کرپٹ ہے اور انہوں نے بقول خاص صاحب کے اربورپی کی کرپشن کی ہے منی لوڈرنگ کی ہے تو سوال تو یہ بگتا ہے کہ آخر حکومت اسے ثابت کرنے میں ناکام کیوں ہے جب شباز شریف کو گرفتار کیا گیا کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے دو سال پہلے تو ان پر چھپن کمپنیوں کا کیس میں رہا گیا ساپ پانی کیس آشیانہ اقبال کیس اور اس طرح کے بلا بلا بے تہاشا کیس اور یہ کہا گیا کہ وزیرا اللہ پنجاب نے یعنی شباز شریف تھے جب انہوں نے چھپن کمپنیاں بنائی تو انہوں نے اختیارات کا نجائز استعمال کیا اور یہ اختیارات کا نجائز استعمال از خود ایک بہت بڑا کرائم ہے اس میں سزا ہو سکتی ہے لیکن بڑا شور مچایا گیا کہ شباز شریف اس میں نہیں بچ سکیں گے بیوروکریسی کے لوگ پکڑے گئے ایک اہم بیوروکریٹ آج چیوہ کو پکڑا گیا اسے دھائی سال قید میں رکھا گیا اسے وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک اہم بیوروکریٹ تھے جو کہ بہت سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور ایک ایفیشنٹ افسر تھے انہیں وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی وہ وعدہ ماف گواہ نہیں بنے تو ان کے خلاف کیس بنا دیئے دھائی سال ان کو جیل میں رکھا تو جتنے بھی ان کے خلاف الزاموال لگائے گئے ایک برطانیہ کی طرف سے زلزلہ زدگان کا فنڈ کھانے کا الزام لگائے گیا یعنی یہ کہا گیا برطانیہ نے جو پاکستانیوں کے مدادی دیوں گی شباز شریف کھا گئے لیکن کسی فورم پر یہ سامت نہیں ہو سکا تو اب حضیبیہ پیپر مل کیس پر آگئے تو اگر خواہ صاحب شباز شریف کو صداحی دلوانا چاہتے ہیں تو ان کے پچھلے دس سالہ حکومت کا ریکارڈ ان کے پاس ہے شباز شریف پچھلے دس سال پنجاب کے مدریانہ رہے ہیں تو یہ دس سال بہت ہوتے ہیں دس سال میں کہینہ کی تو کرپشن ہوئی ہوگی تو ریکارڈ سارا حکومت کے پاس ہے وہ ریکارڈ نکالے اور سزا دلوائے لیکن آپ پچیس تیس سالہ پرانے کے کیس نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے ہاں صاحب اور ان کی ٹیم کے شباز شریف پر لگائی اعزامات درست نہیں ہے جھوٹ پر مبنی ہے اسی لیے ایک پرانے کیس کا سہارا لیا جا رہا ہے جسے سپریم کورٹ بند کر چکی ہے تو یہی ثابت کرتی ہے بات کہ معاملہ کرپشن کا نہیں بلکہ ذاتی انتقام کا ہے یا یہ سیاسی محالفت ہے جس کی بنیادت پرانے کیس کھول رہے ہیں انہی قومیں چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے انہیں سزا ملے لیکن چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جو جو خان صاحب لوگوں کو بتاتے رہے ہیں انہیں ثابت کرنا بھی خان صاحب کا ہی کام ہے خان صاحب نے اگر بغیر ایویڈنس کے الزام لگائے تھے تو پھر سمجھ لے کہ وہ الزامات جو ہے وہ کسی وقت انہیں خود بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب بات کرتے ہیں مزیر عرب کے دورہ سعودی عرب کی جس کی بڑی دھوم ہے اور دھوم اس لیے کہ خان صاحب سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں سے زکاة اور فطرے میں چاولوں کی بوریاں لے کر رہے ہیں وہی چاول جو پاکستان سے سعودی عرب خریدتا ہے وہ واپس پاکستان کو زکاة اور فطرانے کی مد میں دیئے گئے ہیں بڑا چرچہ ہے اس پر سوال پوچھا گیا ہے ملائکہ بخاری سے جو کہ حکومت کی ترجمان بھی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پاکستان کے تعلقات تو خیر کیا حکومت کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو رہی ہے پاکستان کے لئے ایک بہت ہی اہم برادرانہ ملک ہے ہمارے ان سے بہت پرانے درینہ تعلقات ہیں ہمارے لئے مقدس ہے وہ جگہ اور ایک بہت ہی بڑا پروپگینڈا چلا پچھلے دنوں جس میں بہت سارے ہمارے میڈیا کے بہن بھائی شامل تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی آگئی ہے اب آپ نے دیکھا کہ جب وزیر آزم گئے تو سعودی ولی اہد ان کو خود ریسیف کرنے کے لئے آئے اور آلہ سطح کے بہت سارے ایم ایوز کے اوپر سائن ہوا ایک آلہ سطح کی کوڈینیشن کانسل بنی جو آپ کی نظر سے شاید نہیں گزری ہو لیکن میں آپ کو باور کر رہی ہوں آپ نے کہا کہ میڈیا کے بہن بھائیوں کی ویسے جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے مطلب یہ تو آپ نے بلکل اس کو سچ کی آپ نے یہی کہا سن تو نہیں میڈیا کے بہن بھائیوں کی ویسے سعودی عرب سے تعلقات کو دھچکا لگا آپ نے یہ لفظی یوز کیے آپ شاید بھول رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی ویسے دھچکا لگا انہوں نے جو سعودی عرب سے ڈیمانٹ کی کشمیر کے اوپر جو ہے سعودی عرب سے ساتھ نہیں آتا تو ہم اکیلے چلے جائیں کہ ہم پرواہ نہیں ہیں یہ ان کے غیر زمدرانہ سفارتکاری کی ویسے اور بیانات کی ویسے دھچکا لگا جس کو جا کے بعد میں آرمی چیف نے ٹھیک کیا اس سے پہلے بھی وہ گئے ہیں اور اب وہ دوبارہ آپ سے پہلے پہنچے ہوئے تھے تو آپ ہم پہ تو نہیں ڈالیں بات وہ شاہ محمود صاحب لے میرا سوال یہ تھا سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے تعلقات ہمارے ساتھ بڑھ اچھے ہیں اللہ کرے اچھے ہی رہے آپ کے دور میں آپ لوگ مزید خراب نہ کریں فطرانے کی بات کرو پہلے تو وضاحت پیش کر دوں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی وجہ سے یہ بڑا غیر ذمہ درانہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہے اور میں تو مضمت کرتی ہوں پاکستان کے ناشنل ٹیلی ویجن کے اوپر کہ ان کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین جو تعلقات ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوئے آج وہی وزیر خارجہ وہاں بیٹھے تھے اب وہاں ایک تریل ڈسکشن ہوئے اور پاکستان کی وہ رہنمائی کر رہے تھے پاکستان کی ریپیزنٹیشن کرتے لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود قریشی کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے بلکہ خاص صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے تھے جو اب فوج نے ٹھیک کرا دیئے پہلے بھی اس میں فوج نوال ہوئی تھی اور سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بہتر کرائے تھے اور کچھ ہمیں لون کی رقم بھی لکھے دی تھی تو یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے نراز نہیں ہوا تھا خاص صاحب سے نراز ہوا تھا پاکستان سے ان کی نرازگی نہیں ہو سکتی نہ ہی پاکستان کبھی سعودی عرب سے نراز ہو سکتا ہے اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ریلیجس ایک تعلق ہے نرازگی خاص صاحب اور ان کی حکومت سے تھی اس کی بڑی وجہ پاکستان کا یا خاص صاحب کا کہہ لیں پاکستان کا بھی نہیں ترکی کے طرف بڑھتا ہوا رجحان تھا اور خاص ہم قوم کرتے ہیں کہ ارتگل ڈراما دیکھیں اور اس قسم کے معاملات تھے ملیشیا والا ایشو بھی تھا پھر یہ نرازگی اس حد تک بڑھ گی کہ جو ہمیں کرز دلائیا تھا فوج نے سعودی عرب سے وہ ہمیں چین سے کرز لے کر سعودی عرب کو واپس کرنا پڑا تو یہ کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے کہ تعلقات کس لیول پر تھے اب مسئلہ یہ کہ امریکہ میں حکومت بدلی ہے ٹرمپ سب چلے گئے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کی پولیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں تو ہمارے خطے میں بھی چینجز آ رہی ہیں سعودی عرب نے بھی اپنی سٹیٹیجی بدل لی ہے جو اسرائیل کے ساتھ بڑا زور شور کے ساتھ انٹیمیسی کر رہا تھا اب بات صرف یہ کہ وہ مذاکرات کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ان کے بہتر ہیں تو یہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے مذاکرات یہ ٹرمپ کے ہوتے ممکن نہیں تھے اس لیے اس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کر لیا ہے انہوں نے کہا کیا لڑنا ہے تو خطے میں رہنا ہے بہتر کریں کیونکہ اب امریکہ والا معاملہ تھوڑا سائیڈ لائن ہے تو آر ویچیز کا کردار جنرل جوید کبر باجبہ کا اس میں بہت اہم کردار ہے وہ پہلے دورے پر گئے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بہت ساری ریزرویشن دور کی ہوگی تو اس دورے میں جو خاص سب کو پروٹوکول ملا وہ ویسا ہی ملا ہے جیسا ایک بڑے اسلامی ایٹمی ملک کے سربراہ کو دینا بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پروٹوکول نہ ملیں جب سعودی عرب نوازشیف سے نراز تھا تو انہوں نے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں کی تھی لیکن نرازگی بھی پتا چل گئی تھی تو اب بھی ہمیں بدلے میں فطرانہ اور زکاة دے کر یہ بتا دیا گیا کہ ان کی نظر میں ہماری حصیت کیا ہے تو دوبارہ تعلقات بحال ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کبھی تعلقات خرام ہوئے ہی نہیں یہ بات ضرورت ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات خرام ہونے کے بعد خاص صاحب نے یا خاص صاحب کو لانے والوں نے ان تعلقات کو ٹھیک کرنے پر بہت کام کیا ہے اور اس کے بعد سے خاص صاحب نے جو بڑی بڑی بڑکیں کرتے تھے نا فلاں کی فلاں سے صلاح کرا دوں گا یہ کام کر دوں گا مسلم امہ کا لیڈر بننے کی جو بڑک بارہ کرتے تھے وہ انہوں نے ترک کر دیا ورنہ اس سے پہلے وہ ہی کام کر رہے تھے یہاں پہ لیکن ایک بریک اور بریک کے بعد جو واپس رہیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھتے ہیں پرورام اکلا فرم میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اب بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار سے زائدوں کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید ایک سو تیرہ افراد کرونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ مزید تین ہزار چورہ سی نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور متاثر افراد کی جو مجموعی تعداد ہے وہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار پانس سو ستاون ہوگی پنجاب میں ہائیس ریٹر جہاں پر نو ہزار اکسو پچیس افراد اب تک جانباک ہو چکے ہیں جبکہ سن میں چار ہزار سات سو تریپن افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں تو عید قریب ہے تو عید الفطر کے لیے انسی او سی نے گائن لینڈ جاری کر دی جس کے مطابق نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے جو کرونا سو پی جاری کی گئے ان کے مطابق نماز عید کا خطبہ محدود رکھا جائے گا اور نماز کھلی جگہ پر پڑھائی جائے گی نمازیوں کے دوران کم از کم فاصلہ چھ فٹ کا ہوگا اور اگر مسجد کے اندر نماز پڑھانا زوری ہو تو دروازے کھڑکیاں کھلی رکھی جائے گی انسی او سی کے مطابق محدود یا کسی بھی کھلی جگہ پر اشکام کرنے کے لیے نماز دو سے تین بار پڑھائی جائے بیمار بزرگ اور پدر سال سے کم اور بچے نماز میں آنے سے گریز کریں مساجد اور عید گاؤں میں داخلے کے لیے متعدد راستے رکھے جائیں گے مساجد کے داخلی راستوں پر ہینڈ سلیٹا رکھے جائیں گے نماز پڑھنے والے اپنی جائے نماز ساتھ لائیں گے اور وضو گھر سے کر کے آئیں گے تو ایسو پیس جاری کر دیئے گئے ہیں کرونا کے حوالے سے اور اب بات کرتے ہیں مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی جاریت کے حوالے سے جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں یرشولم پر راکٹ کے حملے کیا جارہے ہیں جواب میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملہ کیا جس کے نتجے میں کئی بچوں سمیت بیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں گزشتہ جمعے سے یہ جڑپیں جاری ہیں اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینی مدارین پر ربڑ کی گولیاں ماری جاری ہیں اور جڑپیں جاری ہیں حماس نے اسرائیل پر ان جڑپوں کے بعد راکٹ حملہ کرنے کی دمکی دی تھی اور اس کے بعد یرشولم پر راکٹ کا حملہ بھی کیا لیکن اس میں کسی کے حلاق جدخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں جس میں فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی جاریت ہے یہ گزشتہ جمعے کی نماز جمعہ کے بعد چلوئی تھی جب اسرائیلی فوج نے مجدل اقصہ میں اٹیک کیا اور اندر گز کر تین سو سے زائد نمازیوں کو زخمی کیا اور اس کے بعد پھر فلسطینیوں نے مسجد کی حفاظت کے لیے اندر ہی قیام کر لیا تو اس کے بعد سے اسرائیلی فوج کے فلسطینی مظاہرین پر جو ہے جو تشدد ہیں اور مظالم اس میں تیزی آگئی ہے تو اس کی جتنی مظامت کی جائے کم ہے پوری دنیا میں اسرائیلی مظالم کی جو ہے وہ مظامت کی جاری ہے اور ہم اس کی بردور مظامت کرتے ہیں مشکل کس گھڑی گھڑی میں ہم فلسطینی عبام کے ساتھ بھی ہیں اور اسرائیل کس جاریت کی پوری طرح مظامت کرتے ہیں آج کے لیے اتنے کل پھر حاضروں کے مزید خبر ہوتا پوری دنیا میں اپنا بہت بہت خیال لگی ہے